نمشکار دوستو آج ہم انیلسز کریں گے ایک اور لکھی پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں 37 years old female اور ان کا پوچھتا ہے کہ foreign country میں settlement کب تک دکھتا ہے یہ already foreign country میں ہے تو settlement چاہتی ہیں اور husband کے ساتھ relationship کیسی رہے گی اور اپنا پیسے کا کیا یوگ دکھتا ہے جوب بزنس کیا چیز ان دکھائی دیتی ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہمیں کیا بتاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سندر سا pink color کا پام ہے اور پام جو ہے ان کا یہ دیکھیں انگلیاں کافی اچھی لمبی لمبی ہیں پتلی پتلی انگلیاں ہیں لمبی ہیں ایسے لوگوں میں creativity بھی ہوتی ہے talent ہوتا ہے کچھ کر دکھانے کا جذبہ بہت دیکھا جاتا ہے ایسے لوگوں میں یہاں پر ان کا پام جو ہے ہم دیکھیں گے تو یہ squared پام ہے دیکھیں جب بھی پام pink color کا ہوتا ہے skin جو pinkness ہوتی ہے جیون میں اچھی growth روپے پیسے کا آرام لگشری یہ سب چیز کو denote کرتا ہے یہاں پر جو پام squared ہے یہ بتاتا ہے کہ age کے ساتھ ساتھ rise کرنا میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے جس کا squared پام ہوتا ہے ان کا بھاگیا ہوتا ہی چالیس کے اس پاس جا کے ہوتا ہے پہلے شروعاتی ورش اچھے بیٹھتے ہیں ایسا نہیں کہ خراب بیٹھتے ہیں لیکن جو tremendous change آتا ہے life میں ایک growth ایک success ایک جیون کی اچھا سمیں دیکھنا خوشی کا سمیں دیکھنا satisfactory life دیکھنا وہ چالیس کے اس پاس جا کے آتا ہے اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہاں پر بھاگ گے دیکھا ان کی نیچے سے چل رہی ہے کافی نیچے سے تو پیسے کا سکھ آرام بہت ہوتا ہے ایسی لیڈیز میں نے جاہا تر دیکھائی کہ مائکہ بھی اچھا ہوتا ہے اور husband کے ساتھ جب ہوتی ہیں تو بھی ان کو ایک سکھ شانتی ملتی ہے یعنی کہ کہ ایک روپے پیسے کا سکھ میں کمی نہیں ہوتی ان کے پاس میں یہاں پر اب یہ دیکھیں یہاں سے ریکھا چلی اور یہاں پر یہ مجھے 28 کے آس پاس بھی چینج دیکھ رہا ہے ان کے جیون میں دیکھیں یہ پچھر دیکھتے ہیں یہاں سے یہ چینج دیکھ رہا ہے اور یہ بھاگیا ریکھا چل رہی تھی یہاں پر آکے روک گئی ہے یہی پہ 28 پہ چینج 33 پہ چینج 38 پہ چینج اس کے بعد سے جیون میں اگدم ریکھا دیکھیں تو بڑیہ تیر چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ کوئی اپنے انکم کا یوگ بھی اچھا دکھا رہا ہے اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں کوئی بڑیہ انکم کا یوگ مجھے لگتا ہے کہ کچھ یہ 40 کے آس پاس کچھ اور شروع کریں گی نیا کچھ 38 کے آس پاس نیا شروع کریں گی 40 کے آس پاس بھی ان کا نیا انکم کا ستروتر بنے گا اور یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کوئی انویسمنٹ وگرہ بھی یہ 38 کے آس پاس کرتی بھی لگ رہی ہے اور یہاں پر تقریباً 46 کے آس پاس بھی کوئی انویسمنٹ یہ بڑا کرتی بھی لگ رہی ہے اور یہاں سے دیکھیں انکم کی دیکھانا کافی اچھی نکل رہی ہے تو اول ڈیج میں انکم لگشیریس رہے گی انکم کی کوئی پرشانی روپے پر سے دکھت نہیں ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں مشلی کا سمبل ہے بہت بڑی ہے مشلی کا سمبل ہے اول ڈیج میں اگر مشلی کا سمبل یہاں پر ہونا تو انسان کے پاس کسی پرکار کی کمی نہیں ہوتی جیسا کہہ سکتے ہیں بچے کی طرف سے بھی سیٹسفیکشن ملنا آپ کے اول ڈیج بھی اچھی بیٹھنا سکس طرح کا آپ کے پاس پیسہ ہونا سب طرح کے سکس ویدہ کے سادھن ہونا یہ ساری چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں ان کا کوشن تھا کہ اپنا جوب یا بزنس مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے اپنا کام کریں گے یہاں پر ان کے ہاتھ میں یہ دیکھیں اس طرح کی لائن ہے ایسی جو فیمیلز ہوتی جائے تر میں نے دیکھا یہ لائن اپنا کام کرواتی ہے جب اتنی گاڑی گہری لائن ہو یہ دیکھیں یہ یہ ایسے لوگ اپنا کام کرتے ہیں اپنی انکم جنریٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کے ہاتھ میں بھی دیکھیں یہاں سے یہ فورن کنٹری یہ یہ سب فورن کنٹری سے انکم ہونا فیمیل سپورٹ ہونا اور کوئی آن لائن ورک سے انکم ہونا اس طرح کی چیزیں بھی دکھاتی ہیں اب ان کا کوشن جو فورن کنٹری میں بسنے کا تھا مجھے لگتا ہے کہ فورن کنٹری میں آگے یہ بسیں گی ہے یہ ریکھا ہے جو جیون ریکھا ہے یہ آگے ادھر جا رہی ہے تو یہ فورن کنٹری میں کہیں نہ کہیں دور اپنی جو بات پلیس سے دور فورن کنٹری میں وہاں ہی بھی اپنی جو بات پلیس سے دور دور ہیں ایک تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائنڈ لائن جو ہیں ان کی دونوں دور دور ہیں ایسے میں کیا ہوتا ہے پریوار سے بلکل الگ ہٹ کے سوچ ہوتی ہے مطلب ہوتا ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کے فیملی میمبرز بھی کہتے ہیں کہ تمہاری تو سوچ ہیا لگا تمہاری تو سوچنے کا طریقہ ہیا لگا ایسا کچھ ہوتا ہے پریوار سے دور رہنا پیرنٹ سے آپ دور ہوتے ہیں پھر جیسے کہ ان کے کئی بات میں ہوتا ہے مدر سے آپ کا ریلیشن تھوڑا کم ہونا یا مدر سے بولچال کم ہونا مدر سے دور ہونا مدر کا سپورٹ کم ملنا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یا ڈیفرینس آف اپینین دیکھا جاتا ہے یا کئی بار ہوتا ہے کہ مدر بھی کہتے ہیں اس کو تو سمجھانا ہی بیکار اس کی سوچ بلکل الگ ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ نیگٹیو ایسپیکٹ نہیں ہے کہ مطلب تو لڑائی رہتی ہے لیکن تھوڑا سا پریوار جو سوچنے کا نظریہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جنجیردار ہے ایسے میں لگ رہا ہے جیون میں کوئی سٹرگل کوئی دکت پریشانی فیس کرنا انہوں نے تقریباً یہاں پر پچھلے 25 سے لے کے 35 تک میں کافی زیادہ سٹرگل دیکھنا اور یہ سٹرگل 28 کے بعد سے کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے ایسی والی فیلنگ آنا تو وہ چیز دکھ رہی ہے مینٹل ٹینشنز ہونا یا تھوڑا ڈپریشن ہونا یا نیند کمانا سر کا درد ہونا اس طرح کی چیزیں جو چیزیں سے مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہیں تو یا انسان اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں کیا کروں اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرنا ایسی والی فیلنگ آنا لیکن میں جب ان کے آگے آنے والے سمیں میں چلتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں یہاں پر یہ چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں یعنی کہ اب جیسے جیسے اگر میں دیکھے تو 3 سے 6 مہینے میں ان کی سیچویشنز کافی بڑھ لیں گے ان کے جیون کی اور مجھے کچھ بیٹرمنٹ بھی دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لائف میں سکون آنا بیٹرمنٹ آنا مائنڈ لائن ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو انسان کئی بار بلوگن کرتا ہے بکھ لکھنا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسا کام کرتا ہے جس میں وہ کافی اپنے ایڈیاز پروف کرتا ہے سماج کو اس طرح کی اور اس میں اچھی سکسس اور نیم فیم بھی ملتی ہے یہاں پر کہا ہے کہ یہ دیکھیں اپنا کو ایکسپلور کریں گے اور کچھ مجھے لگتا ہے 45-46 تک جاتے جاتے کافی زیادہ ایکسپلور یہ کر چکے ہوں گے یہ چیز دیکھتے ہیں اور مائنڈ لائن ان کی کافی لمبی یہاں سے شروع ہوئی اور پورا یہاں تک جا رہی ہے دو بھاگ میں بٹ رہی ہے ایسا میں کیا آدھا ٹیلنٹ کی کریٹیوٹی کی کمی نہیں ہوتی لرننگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے ایسے میں یہ لوگ ایکسپلور کرنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ میں جہاں ہوں جیسے ہوں اچھا ہاں ٹھیک ہے نہیں اپنے اون آئیڈیاز ہوتے ہیں اپنے اون آئیڈیاز پر ورک کرنا ہے انہیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ چیز تو ہمیں یہ دیکھتی ہے دوسرا میں بولتی ہوں کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا مشلی کا چندھ دیکھ رہا ہے فیملی انکم لیکس میں ہوتی ہے پرمنتھ انکم لیکس میں جاتی ہے یہاں پر دیکھیں سورے رکھا کو دیکھیں اس طرح سے جا رہی ہے یہ تو ارلی ایج میں اچھا نیم فیم ملنا ساماج میں مان پرتشتہ ہونا یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اور نیم فیم ان کا اچھا بڑھے گا یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو ان کی لائف لائن پر چلتے ہیں لائف لائن یہ اس طرح سے چل رہی ہے یہاں پر گروت کی لائن بھی ہے اور دیکھیں ایسی فیمیل سے میں نے دیکھا ہے اپنے ہزبن کو بھاگے دیتی ہیں ان کے اندر یہ بھی ہوتا اپنے ہزبن کو بھاگے دینا اور یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ لائن جو ہے تھوڑی جنجیردار بھی ہے اگر ہم اس لائن کو تھوڑا اس طرح سے دیکھیں تھوڑا جنجیردار بھی ہے لائف کا سٹرگل لیکن جیسے ہی اپنا 38 کروس کر رہی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ چیزیں سمودھ ہو رہی ہیں آپ یہ لائف لائن کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ پہلا تو یہ یہ دیکھیں لائف لائن اور ایک ہی لائف لائن دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں یہ پورا ایک سی لگنی ہے بلکل سمودھ یہاں پہ 1 2 3 بطلب یہ ایسا لگ رہا ہے اچھے خاصے سٹرگل ٹینشنس اس طرح کی چیزیں ہیں پھر اس کے بعد چیزیں کیسے تیسے کر کے لیکن آگے جب ہم چلتے ہیں تو چیزیں بہت سمودھ دیکھ رہی ہیں لائف لائن سمودھ دیکھ رہی ہے ایسے ہی آپ ان کی یہ دیکھیں ان کی مائن لائن کو دیکھیں ارلی ایج میں کافی سٹرگل کیا ہے ایسا لگ رہا ہے بہت تینشن سٹرگل کرنا پھر اس کے بعد یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ انہوں میں کسی طرح منج کیا چیزوں کو لائن پہ لے کر آنا اس کے بعد جب یہ آگے چلتے ہیں تو چیزیں بہت سمودھ ہوتی بھی دیکھائی دیکھ رہی ہیں مائن لائن پر بھی یہ چیز دیکھ رہی ہے ان کا کوشن میریڈ لائف کو لے کر تھا اس پر بھی ہم آتے ہیں ان کے ہارٹ لائن اچھی کاسی ہارٹ لائن ہے سب کے لئے بہت کچھ کرتی ہیں loving, caring, affectionate اور کیا ہوتا ہے بھینا کسی کی پرواہ کر کے اپنے پریوار کے لئے فلی ڈیووٹڈ رہنا یہ اس طرح کیا ان کا ایٹیٹیوٹ دیکھائی دیتا یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں ایک تل ہے یہ تل یہ تل کیا ہوتا ہے لائف میں unnecessary problems لے کر آتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے نکلے تو دکھت پریشانیاں فیس کرنا خاص طور سے جب فیمیلز کے ہینڈ میں ہوتا ہے مائلز کے ہینڈ میں جب وہ ورکنگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں میں نے دیکھا کہ ان کے کاموں میں بہت پریشانی آتی ہیں اور فیمیلی سے بھی پریشانی دیکھنا فیمیلز اگر ورکنگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہوگا اگر نون ورکنگ ہیں تو ان کی شادی جو میریڈ لائف ہے میریڈ لائف میں پرولمز آنا مطلب ہزمن وائف میں آپس میں پٹری نکھانا misunderstandings ہونا یہ ساری چیزوں کا پرولم بھی آتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی میریڈ جو میریج لائن ہے اس میں کیا دیکھتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کی لائن اور یہاں سے یہ لائن نکل رہی ہے یہ فالتو کی misunderstandings کرواتا ہے misunderstandings ہونا آپس میں رشتے خراب ہونا اس طرح کی چیزیں ہونا یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس طرح کا misunderstandings ہونا یہ دکھاتا ہے اب ایک چیز اور دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں تو مجھے کوئی بڑی پرولم یا کوئی ایسی دکت والی بات مجھے شادی میں نہیں دیکھتی اور مجھے لگتا ہے کہ آگے سمائے کے ساتھ پرولمز خود با خود چلی جائیں گے اور دیرے دیرے سب کچھ اچھا ہونے لگے گا یہاں پر دیکھتا ہے مجھے کہ یہ دیکھیں یہ لائن اب جسے ان کا foreign country settlement کا question تھا ایسے جو hands ہوتے ہیں چندرما جب اچھا ہوتا ہے تو ایسے لوگ foreign country میں ہی work کرتے ہیں مطلب یہ اچھا ہے husband ان کے بھاگ سے work کریں اور یہ رہنا ان کا کھانا foreign country میں ہوتا ہے بھلے ہی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے سال دو سال آپ کو کسی اپنی country میں آنا پڑے وہ بات الگ ہے لیکن یہ لوگ اپنے جو جیون کا major part ہے وہ foreign country میں ہی بتاتے ہیں یہ foreign country والے ہی hands یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم کا آپ کا change ہو گیا لیکن اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ foreign country میں آپ چلے گئے وہیں آپ رہ رہے ہو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ان کے hands یہاں پر دیکھیں یہ دھنکی تجوری بہت بڑیا ہے ان کے ہاتھ میں کھچ کرنے کی شوقین نہیں ہے دیکھیں یہ دھنکی تجوری اس طرح یہاں سے ایک ریخہ اس کو بند کر رہی ہے اور یہ دیکھیں bang valence بھی اچھا خاص ہے یہاں پر دیکھیں یہ جیون کا اچھا struggle دکھاتے ہیں mental tensions میں ایسے لوگ کے عادی زندگی ایسا رکھتا ہے mental tensions میں نکل گئی یا جیون میں مطلب ہر چیز کے لئے pain لینا پڑ رہا ہے اب آتے ہیں ان کی fingers کی اور دیکھیں finger ایک دم سیدھی ہے ایک دم سیدھی سٹریٹ ہے work is worship میں believe کرتے ہیں ایسے لوگ یہاں پر یہ چھوٹی fingers یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر یہ چھوٹی finger یہ تھوڑا سن مجھے لگتا ہے گروہ کی finger تھوڑی سی بڑی ہے ایسے بھی leadership qualities بہت اچھی ہوتی ہیں ایسے لوگ کیا ہوتا ہے غلط بات برداشت نہیں کر پاتے ان کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور یہاں پر انگلیاں کا اس طرح پوائنٹڈ ہونا کئی بار آرٹ میں بھی انٹرسٹ دکھاتا ہے کام کو قائدے سے کرنا آرٹسٹک میں میں کرنا یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے یہاں پر اب دیکھیں ایک چیز اور ہے چھوٹی fingers first balance تک نہیں آرہی ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں جیسے دیکھا جائے تو بھولے سبحاؤ ہوتا ہے ان کا اندر کوئی چھلک اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ان کا ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اپنے جیون میں اپنے اوپر کونسنٹریٹ کرو یہ دیکھیں یہ مائنڈ سٹ ان کا جو اس طرح کا مرکوری ہو بدھ ہو تو ان کے اندر کیا ہوتا فیرنشل منیجمنٹ اچھا ہونا مائنڈ میں کریٹیوٹی لیننگ پاور بہت بڑیا ہوتی ہے بہت بڑیا گائیڈ منٹور ہوتے ہیں اس طرح کی دیکھیں اس طرح کی ان کے ہاتھ میں دیکھا جائے تو سٹینڈنگ لائنس کافی اچھی ہیں اب ان کے فنگرپرنٹس پہ آتے ہیں جس میں ہم اور ڈیٹیل میں ان کو لے کے چلتے ہیں اب دیکھیں ہاتھ میں اس طرح کا اوڈنے لوب ہے اور یہاں سٹینڈنگ لائنس ہیں جیون میں ایسے لوگ بہت اچھا جیسے کہ سکتے ہیں اچھی ہوتے ہیں اگر کسی کو پڑھانے کی بات کسی کو سمجھانے کی بات تو بہت اچھا کر سکتے ہیں یہاں پہ انہاں لوب بتاتا ہے جیون میں دیکھیں کیا ہوتا ہے شروعاتی جیون کیسا بھی ہو لیکن لیٹر آن لائف بہت اچھی ہوتی ہے اور لائف میں اپنے ڈریمز اچھیف کر لیتے ہیں یہ لوگ یہاں پر یہ دیکھیں گے اس طرح کا انہاں لوب ہے جیون میں کیسی بھی پریشانی آئے لیکن یہ لوگ ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تل اس طرح کا یہ میں ان کو بولوں گی کہ شنیوار کو ڈرنیٹ کیا کریں شنیوار کو اپنے پرانے کپڑے جب بھی ڈرنیٹ کریں شنیوار والے دن کریں وہ بہت اچھا رہتا ہے شنیوار کو ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ڈرنیٹ کرنا ہے تو شنیوار والے دن کریں کسی گریب کی مدد کر دیں کہیں بھی اگر آپ کو اورفنیج ہے کہیں بھی آپ کو ڈرنیٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ انسان نیڈی ہے تو شنیوار کے دن سیٹرڈے کے دن آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں دیرے دیرے اس کا اثر بھی نلی فائے ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر اس طرح کا انہیں لوب ہے تو جیون میں کئی بار ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروفیشن بھی چینج کرتے ہو پڑھائی کسی اور چیز کی کری کر رہا کچھ اور ہے ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ لائنز ہے یہ آپ کے کریئر بنانے میں آپ کو بہت سپورٹ کریں گی یہاں پر دیکھیں یہ یہ لائنز ہے اس طرح کا انہیں لوب ہے ایسے لوگ کو سٹاک شیئر مارکٹ جوا سٹھا ہے اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے کبھی کسی کو ادھار دیں تو وہ ادھار لوٹ کے نہیں آتا تو صرف ڈونیشن یا ہلپ کے طور پر دیں جو لوٹ کے نہیں آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کی لائنز کئی بار کیا ہوتا ہے کئی بار آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرا تو وہ انویسٹمنٹ میں پراؤلم ہونا ہے یہ چیز کو ادھار شاہتا ہے اور دیکھا جائے تو یہاں پر بھی سٹینڈنگ لائن ہے تو یہ آپ کو پیسہ گرو کرنے میں ہلپ بھی کرائے گا آپ دیکھیں یہ جو نیگٹیو لائن آتی ہیں ہاتھ میں تو ان کو ہٹانے کے لئے سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ جس بھی شکتی کو مانتے ہوں اس کا صبح مورنگ میں آپ تو دھیان کریں میڈیٹیٹ کریں اور یا نہیں تو اوم کا اچھا رنگ کر لیں وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے اب یہاں پر بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لمبی لمبی لائنز ہیں سٹینڈنگ لائنز تو جیوان میں ہر طرح کے ڈریمز فلفل کرواتے ہیں یہ لائنز یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جتنے بھی ڈریمز ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے اکھے کر کے فلفل ہوتے ہیں جب وہ ہوتا ہے 55-60 کے آس پہنچتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں کافی کچھ میں نے اچیب کر لیا اپنی لائف میں بہت اچھی سیٹسپیکٹری لائف میری بیٹ رہی ہے میں بہت کچھ کر لیا اور آگے بھی میں اچیب کر سکتی اس طرح کی چیز مجھے دیکھتی ہے اب چلتے ہیں ان کے تھمب کی اور اب دیکھیں تھمب پر یہاں پر یہ اس طرح کا یہ تھمب پر اس طرح کا ان کا چکر کا نشان چکر کا نشان clockwise ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ clockwise تھمب کا نشان چکر کا نشان پورے ہاتھ کو پاور دیتا ہے پورے ہاتھ کو پاور دیتا ہے یہ چیز دیکھتی ہے اور یہاں پر یہ دیکھئیے tensions کی دیکھا unnecessary tensions من میں سانتی نہیں ہے ان کے tension ہے بہت ساری problems سوچ کی چل رہی ہیں tensions ہی دیکھ رہی ہیں یہاں پر چکر کا نشان پورے ہاتھ کو پاور دیتا ہے یہ برین نہیں ہوتا ہے ہمارے دیکھا جائے تو اور ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم پھانا کھاتے ہیں تو بھی چمچ پکڑنے کے لئے ہم کو تھم کی ضرورت پڑتی ہے پین سائن کرنا پین پکڑنا تو بھی تھم کی ضرورت پڑتی ہے it's a very important part of our body یہاں پر کیا ہے کہ یہ چکر کا نشان ہے یہ پورے برین کو انہینس کرتا ہے پاور دیتا ہے کہ آپ اپنے برین کو یوٹیلائز کرو یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہ آپ کا سمبل ہے بہت بڑی ہے ایک اچھے سنسکاری پریوار میں جنم لینا پریوار کے سنسکار کو فالو کرنا پیل پاور بہت اچھی ہے لوجک پلاننگ بھی بہت بڑی ہے ہر چیز کا لوجک پلاننگ بہت بڑی ہے کہ کیسے کرنا چاہی کیا نہیں کرنا چاہیے کیا اس کے پروزن کونس ہے مجھے اگر میں یہ پلاننگ کرتی تو کیا ہوگا پہلے سے چیزوں کی پلاننگ کرنا یہ سب گھنڈن کے اندر بہت اچھے دیکھ رہے ہیں اگر اٹھا دیکھیں تو تھوڑا سا پیچھے کیوں موڑ رہا ہے تو بھی دیکھتا ہے کسی بھی طرح کے environment میں آپ کو ڈالنا جس کرنا تو یہ چیزیں دیکھتی ہیں اور اب چلتے ہیں ان کے left hand کے symbols پر دیکھیں وہاں پر ہمیں fingerprint میں کیا ملتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا tented arch ہے جب بھی ایسا tented arch ہوتا ہے انسان اپنی life میں بہت ups and downs دیکھتا ہے مطلب ایسا لگتا ہے میں چیزیں پر ایسا چیزیں پر ایسا دیکھتا ہے لیکن یہ left hand ہے پھر بھی کیا ہوتا ہے جیوان کافی بیٹر ہوتا ہے جیوان سپورٹ کرے گا اور یہ جیوان میں آگے بڑھیں یہاں پر یہ دیکھیں گے اس طرح کا tented arch مجھے دیکھتا ہے تو اگر پر ایسا لگتا ہے ایسی کوئن سی پرولم جو آن رہی یہ چیزیں فیس کرنا یہاں پر یہ دیکھیں اڑھنے لوگ اس طرح کا اڑھنے لائف میں پروفیشن چینج کرنا ہم نے دیکھا تا رائٹ ہم بھی سیم اس طرح کا تو پروفیشن چینج کرنا یا ہوتا اپنے من مطابق کام کرنا اور جیت نا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا تل ہے سورے پروت پر سورے کی فنگر پر تو یہ کیا ہوتا ہے کریئر بیلٹنگ میں تھوڑا ہرڈلز ڈالتا سلو گروت کرتا لیکن ایسا میں گھبرانے چاہیئے چھوٹا سا تل دھیرے دھیرے چلا جائے اور سبھے مارننگ میں جیسے جب آپ میڈیٹیشن کریں تو دیکھیں کہ سن کی ڈائریکشن میں ایس فیسنگ کریں تو جیسے کی سن کا بھی ایفیکٹ ملے جس کا دھیرے دھیرے ایفیکٹ ختم ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے اگین انہا لوب ہے سیم ہم نے رائٹ ہی دیکھا مانی مینیجمنٹ اس طرح کی چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں جیسے کہہ سکتے کی لوجک بہت بڑی چلتے ہیں اب چلتے ہیں تھمکی اور اب دیکھیں یہاں پر اس طرح کا دبل لوب دیکھنا ہوتا کیا ایک مند میں اپ ایک مند میں خوش ایک مند میں دو اس طرح کی چیز دو آئیلنڈ اندار ڈھائی دھتے ہوتی جیسے ہوتی ایک مند مینی دکھیں چیز کی تک کرو اس چیز اگر ہم دس کے دس سنیوں کو سمرائز کریں تو ہمیں ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں ایک چکر کا نشان بھی ہم نے دیکھا اولا لپس دیکھیں، تینٹڈالچ دیکھیں، ڈبل لپس دیکھیں جیون میں ہوتا چڑاب دیکھنا جو کوئی آتا ہے پریشان کر کے جاتا ہے دیکھت مطلب ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کو ایسی والی پرابلمز ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا دیکھت پریشانی دیکھنا اور کیا ہوتا ہے کہ لائف میں ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی لائف کا پارٹ تو میرا دکھ میں ہی نکل گیا چیزوں کو جھیلنے میں ہی نکل گیا ایسا کچھ ایکسپیننس دیکھنا یہ چیز تو پرندو پھر بھی ایسے لوگ اچھے فائٹرز ہوتے ہیں مجبوط ہوتے ہیں اور فیمیلز خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے جیون کی لڑائی لڑکے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پروف کر کے دکھاتی ہیں اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں ماؤنٹس کی اور دیکھیں ان کے پروفت کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر گرو پروفت ان کا ادھر سائیڈ میں اٹھا ہوا ہے اور ادھر سائیڈ سے بیٹھا ہوا ہے تو جیون میں کئی بار کیا آتا ہے کسی گائیڈ منٹور کا سپورٹ کام ہونا گریج جیون میں دکھتے بھی آتی ہیں لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یہاں پر ان کے ایمبیشنز کو دکھا رہی ہے لائنے اور یہ دیکھیں اس پر ریچویلٹی میں من لگنا کسی کے لئے شوشل ورک کرنا یہ ساری چیزوں میں من لگتا ہے ایسے لوگوں کا اپیکس کا چند ہے ٹرائم پر ٹرائم نولیج بھی اپ ڈیٹ کر آئے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے شنی ماؤنٹ شنی کا جو ماؤنٹ ہے دبا ہوا ہے جیون میں ٹینشن دکھتے ہیں اور جیسے سٹریس بہت بڑا ہوا ہونا انساٹسفیکشنز ہونا یہ چیز دیکھ رہی ہے اب یہاں پر میں نے ریمیڈی جو شنی کی بتائی تھی وہ کریں اس ساراں ملے گا اور یہ دیکھیں ان کا بہت بڑیا یہ شکر والے بن رہی ہے ایسی لیڈیز نے ہزبین کو بھاگے دیتی ہیں پیدا ہوئیں تب ماتا پتا کو بھاگے دینا بھائی بہن کو بھاگے دینا پھر ہزبین کو بھاگے دینا مطلب کئی بار ہوتا ہے کہ ایسی فیمیلز ہوتی ہزبینڈ ہی ان کے بھاگے سے آگے بڑھتے ہیں یہ چیز دیکھ جاتی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں تو پھر آگے بچوں کو بھاگے دینا اس طرح کی چیز ہے اب یہ دیکھیں پورپر نے ریکھا چل رہی ہے پشلے دن ہم کے اچھے کرموں کا فل ملنا ان کے ہاتھ میں میں ایک چیز بولوں گی دیکھیں بہت ڈسٹربینس دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کٹس یہ کٹس انیسیسری کٹس یہ تو یہ ہرڈلز لے کر آتی ہیں کام پورا نہیں ہونے دیتی دکھتیں پریشانی بڑھاتی ہیں یہ دیکھیں چھوٹے 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 کٹس یہ تو یہ ٹینشنز لے کر آتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے آپ گائتری منتر کا جاب کرو گے وہ بھی سب سے اچھا ہوتا ہے اوم کا اچاند کریے وہ بھی بڑی ہوتا ہے کم سے کم چھے مہینے تک میں وہ لوں گی کریے جسے کہ آپ کے ہاتھ کا آپ کے ہاتھ میں پوزیٹیویٹی آئے آپ کے جیوان میں اچھی گروہ ویزن آپ پورچنٹیز آئیں اور پریشانی پریشانی پرومنس جو آپ کو دکھ دے رہی ہیں وہ خود با خود فلش آؤٹ ہو جائیں گی اب یہاں پر دیکھیں یہ ان کا بدھک اماؤنٹ بہت اچھا ہے سمجھداری سے کام لینا ٹیکٹ فلی کام لینا چیزوں کو کیسے منیج کیا جاتا ہے وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بہت اچھی لائنس ہیلنگ لائنس ایسے لوگ بہت اچھے گائیڈ مینٹور کہہ سکتے ہیں آپ کے دوسروں کو اچھی بات سکھانا اچھی کنسلٹینسیز دینا یہ کنسلٹینسی بھی دے سکتے ہیں ان کے ہاتھ کی جو ریکھا ہے اور یہ دیکھنا ہے کنسلٹینسی اور ایسے لوگ بہت اچھے سپیکرز بھی ہوتے ہیں موٹیویٹ کرنا دوسروں کو یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کیا سمجھاؤں کیسے بتانا ہے لوگ ان سے اپنی بات شیئر کرنا پسند کرتے ہیں لوگ کو ان کی باتوں میں اپنا پن بھی لگتا ہے یہاں پر اب دیکھیں ان کے ہاتھ میں منگل پروت کو دیکھیں تو بہت بڑی ہے رسٹیکنگ ایبیلیٹی ہے اندرونی منگل بھی بہت بڑی ہے کوتا کیا ہے اندر سے بہت مجبوت ہونا میں ہمت نہیں ہار ہوں گی میں آگے بڑھتی جاؤں گی میں مجھے کرنا ہے ایسے والی فیمیل فائٹر سپیرٹ والی فیمیل ہونا اور کیا بھر کیا آتا ہے فٹنس فریق بھی ہوتی ہیں ایسی فیمیل اور یہ دیکھیں جب اتنا اچھا منگل دونوں منگل اچھے ہوتا تو پروپٹی کا سب بھی اچھا ہوتا ہے ایسے لوگ دو سے تین پروپٹیاں بنا لیتے ہیں جیون میں یہاں پر کیا منگل جب باہر کا منگل تو ایسے لوگ آتے ہیں جیون میں جو ایریٹیٹ کرتے ہیں بھار کو یہ آتا ہے پریشان کر کے جاتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ لائنز ہیں یہ چیز بتا رہی ہیں یہ دیکھیں چندر پروت اچھا ہے ایموشنل ہے سینٹیمنٹل ہوتے ہیں ایسی فیمیل خدا کیا ہے بطلاہ ان کے اندر ایک مدرلی نیشر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے بلکل کتنی بھی لیکن ان کا بلکل بچوں جیسا کومل ہوگا ماں کی طرح ممتائی ٹائپ کیوں گی اس طرح سب پہ پیار دکھاؤ سب پہ پیار لٹھاؤ ایسی والی فیمیل اور ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی کسی کی دکھ بھری کہانی سنتے سنتے لوگ سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت جلدی پگھل جانا پگھل کے فوراں مدر کے لئے تیار رہنا یہ سب ان کے اٹیٹیوڈ ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ان کے شکر پروت کی بات کریں تو شکر پروت ان کا اچھا ہے دیکھیں یہاں پر شکر پروت بہت بڑیا ہے اب شکر پروت یہ رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں لائف لگجیریس رہے گی ان کی لیکن کیا ہوتا ہے سادہ جیو اچھے وچار میں زیادہ بلیگ کرتے ہیں رشتوں کو زیادہ اہمیت دینا پیار ہے آپس میں بانڈنگ ہے ان سب چیزوں کو زیادہ مہت کو یہ لوگ دیتے ہیں اب وہ چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ پر دیکھیں وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے اب دیکھیں ہاتھ میں یہاں پر گرو پروت اگین بہت اچھا ہے ان کا یہاں پر دیکھیں یہ یہ بلے بن رہے ہیں تو سپیریچولیٹی میں من لگنا ادھات میں من لگنا یہاں پر دیکھنے والی بات ہے دیکھیں مسید شریخہ ٹوٹ رہی ہے ان کی جیون میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو ہے جس کی ویسے کافی جیادہ ڈسٹرڈ ہو گئی ایسا لگ رہا ہے اس طرح کا مسید شریخہ کا ٹوٹنا صحیح نہیں مانا جاتا یہ کیا ہوتا ہے ایسا دکھاتے کہ اگر میں اس انسیڈنٹ کی بات کروں تو یہ تقریباً تیس ورش کے آس پاس اگر پھر بھی میں بات کروں ٹوٹی ایٹ سے لے کے تھرٹی تری کے آس پاس کا کوئی انسیڈنٹ ہے یہ اور اس میں انہوں نے کافی زیادہ دکھ بھوگیا ہے بہت زیادہ دکھ بھوگیا ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی ہیلت ایشو ہے یا کوئی بڑی ٹریجڈی ہے اس طرح کا پرابلم دیکھنا تو وہ کیا ہوتا ہے انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے دکھ بھر دیتا ہے پریشانیاں دیکھنا اس طرح کی چیزیں دیکھنا اور کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تو جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا ڈپریشن رہنا یا کی ڈیتھ ہو جانا اس طرح کی چیزیں اور اگر شادی ہو جائے ایسے سمیں پہ تو شادی میں بھی دکھتے دیکھتا ہے شادی میں بھی ٹریجڈی ہوتی ہے دکھتے پریشانی مطلب اتنا سمحلنا چیزوں کو مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ پرابلم بڑھ جاتی ہے اور اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو چیزیں دھیرے دھیرے وہ نے کافی سمحلی اپنے آپ کو سمحلی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چیزیں سمودھنس کی اور آ رہی ہیں تو یہ ایک بڑا ڈپریشن ٹائپ کا ایک لاؤس آف لاؤس لائف میں دکھاتا ہے کہ اسے انسان جب یہ مسیش ایکا ٹوپتی ہے تو کوئی اور کئی بار ہوتا ہے سرکہ بھاری چوٹ لگنا کچھ بھی جو مائنڈ سے لیٹڈ ہوتا ہے مائنڈ کی شانتی بھنگو ہونا یہ یہ چیز دکھاتا ہے تو یہ چیز مجھے دکھ رہی ہے وہی چیز میں نے ان کے رائٹ ہنڈ میں دیکھا تھا کہ ڈسٹربنس ان لائف تو وہ چیز زیادہ ان کو امپیکٹ کر کے گئی اب یہاں پر دیکھیں ان کے ہاتھ میں شانی پروت اگن یہاں دبا ہوا ہے تو من میں ٹینشنز دکھتے پریشانی انسٹسفیکشن آنا سٹریس آنا یہاں دیکھیں بھاگے دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے کوئی دکھت پریشانی پیسے کی نہ ہے نہ تھی نہ رہی گی اور یہاں پر بہت چھوٹ پیارا تھا مشلی کا چند ہے جو کی بتاتا ہے اچھی رہنے والی ہیں لینڈز میں بھی انویسمنٹ اگر یہ کریں تو بہت بڑیا رہ گا ان کے لئے یہ دیکھیں سورہ پروت ان کا اچھا ہے یہاں پر یہ خوب بڑیا ریکھا سورہ ریکھا ہے اور یہ دیکھیں پور پرنے ریکھا پچھلے نم کی اچھے کرموں کا فل ان کو ملتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر بھی اپکس کا چند ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ اشور کی بلیسنگز دلواتا ہے یہ دیکھیں اپکس کے چند ہے جو ان کو کہتا ہے کہ ایسے کرم کرتی کہ جو اچھا نیمفی میں کچھ جان پیچان بنے یہاں پر ان کے ہاتھ پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کی لائنز یہ آگے بڑھنے سے رکاوٹے دیتا ہے آگے بڑھنے سے روکتا ہے یہاں پر بہت ہی بڑی سٹار کا چند ہے یہ اس طرح کئی بڑھ آرٹسٹک ہوتے ہیں ایسے لوگ یا تو دیکھیں لیٹریچر ہے آرٹس ہے ان میں ان کا بڑا انٹریسٹ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ان کی ریکھائیں یہ اپنا کام کروائیں گی ایسے لیڈیز ملی نوکری تھوڑے سمجھ کریں گی لیکن کر بھی لیں تو بھی اپنا کام کرتے ہیں اپنے کام میں اچھی سکسسفل بھی ہوتی اس طرح کی چیز دیکھتی ہے یہاں پر دیکھیں منگل پروت اچھا دونوں منگل اچھے ہیں تو اپنے کام سے کام رکھنا ایسی چیز دیکھتی ہیں چندر پروت اگین بہت بڑی ہے foreign country میں settlement بھی دکھا رہا ہے foreign country میں ہوتا نا foreigners سے ہی لاب ملنا مطلب رہنا کھانا آدمی کا foreign country میں ہونا یہ ساری چیز دیکھتی ہیں تو یہ پورا foreign country based hand ہے foreign country میں ہی انسان کا جیوان بیٹ وہ ہی settle ہو جاتا یہ دیکھیں شکر پروت بہت اچھا لگ جیوان میں کسی کا بہت جوردست اچھا سپورٹ دیکھتا مجھے لگتا بچے کا سپورٹ کافی بڑی ہے اور یہ پر دیکھیں تو یہ چندر سپورٹ بہت اچھا کر رہا تو مجھے مجھے لگ رہا ہے جیوان میں کوئی سٹریس ہو نا اور آپ اس میں جیسے کئی بار ہوتا ہے تال میل کی دکھتی ہے ہزمین وائف میں چیز تھوڑا سے دیکھتا باقی لیکن اگر دیکھیں تو جیوان میں چیز بیٹرمنٹ کی اور ان کا دیکھیں تو آگے سمیہ آرہ سپلور کرنے آپ کو گروہ دینے کا یہ ایسا سمیہ یہ اس طرح کا فیمیل فام مجھے لگا جیسے روپے پیسہ ہے اچھا ہے اور آپ کو اپنے حزبن کو بھاگ گے آپ دے رہے ہو آپ اس طرح کی چیز ہو نا اور دیکھا جائے تو ایکس پلور کرنا یہ ایسی فیمیل جو جیون میں ان کا سمیں آیا ہے اگر ہم سی دی باشا میں کہے تو اب ان کا 38 سے 40 تک میں کافی چینجز آئیں گے اس پر ان کا سمیں اپنے آپ کو گروھت اپنے آپ کو آگے بڑھانا یہ ساری چیزیں ان کے حق میں دیکھتی ہیں میں ایک چیز اور بولوں گی جب اس طرح کا بودھ ہوتا ہے اور ایسی ریکھائیں ہوتے ہیں تو کئی بار اسٹرولوجی میں بھی انٹریسٹ ہوتا ہے کوئی اس طرح کی لائنس میں ہم نے ہیلنگ لائنس دیکھی تو کئی بار ہوتا ہے کہ ریکی ہے یا کوئی ہیلنگ لائن ہیلنگ جو بیدھائیں ہوتے ہیں اس میں من لگنا ایسی بھی چیزیں ہوتے ہیں جیون میں ان کا انٹریسٹ اس طرح بھی جاتا ہے اسٹرولوجی کی طرف بھی انٹریسٹ جاتا ہے ایسا دبھی دیکھا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اوپرال پام بہت اچھا ہے بہت بڑیہ ہیٹ ہے جو بھی دکتیں پریشانی ہیں وہ تھوڑے سمیں کی ہیں وہ اپنے آپ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے جو میں نے اپائے بتائیں وہ کریں چاہے گائتری مدر کا جاب کر لیں یا صبح اوم کا اچھارن کر لیں یا جس بھی شکتی کو مانتی ہوں اس کا جاب کریں صبح تو پاس سے دس منٹ روز دیں اور ایسٹ کی طرف مو گھر کے کریں تو ان کو بہت لاب ہوگا ان کو بہت بہت بینیفٹس ملیں گے اور اپنے آپ یہ سب جیسے کٹس ہوتے ہیں ہاتھ میں تو وہ کٹس چلے جاتے ہیں یہ سورے ریکھا بہت بڑی آئیں لیکن یہ کٹس مطلب ان کو پریشان کر رہے ہیں اگر میں دیکھوں اس سورے ریکھا میں یہاں پر ایک بہت بڑی چند بھی کا بن رہا ہے تو یہ کٹ کر رہا ہے لیکن یہ تو اس کو گروہ نہیں ہونے دیرا اس کو اس کو ایفیکٹ نہیں دینے دیرا یہاں پر دیکھیں یہ کتنا بڑی چند بڑ رہا ہے بڑے گھر کا یوگ بناتا ہے لیکن یہ کیا ہے یہاں پر کچھ کٹس جیسے کٹ آ جاتے ہیں تو وہ کٹس مطلب ان کو پریشان گئے یہ دیکھیں گے تو ایسے بھی دکھتے لے گا تو چھے مہینے قریبے کریں ان کو بہت ارام ملے گا تو ہم ایشور سے پراتنے کریں گے کہ جیون میں خوب خوشیاں ہیں خوب رائز کریں اور ان کی فینشل کنڈیشن آگے جا کے جیون میں جو بہت جبردست دکھتی ہے تو وہ سب بھی ایشور پردان کریں اور جو کوئی دکھ پریشانی ہے وہ دور کریں تو یہ تھا ان کی ہینڈ کا نیلیسز دھنیواد